لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اس زمن میں چند ایک باتیں کل آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھی آج کچھ اور باتیں پیش کرتا ہوں دراصل انسان کی یہ فطری کمزوری ہے کہ وہ اپنے فیملی کی طرف جھکتا ہے لیکن اس جھکنے میں وہ کبھی کبھی یہ غلطی بھی کر دیتا ہے کہ وہ غلط راستے پر خود اپنے گھر والوں کو ڈال دیتا ہے کبھی سوشل پریشر ہوتا ہے معاشرتی پریشر ہوتا ہے کبھی گھر والوں کو اپنا رجحان ایسا ہوتا ہے تو پھر بہت سارے والدین جو ہے وہ احتمام نہیں کرتے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کا دنیا کی تعلیم پر بہت زیادہ زور ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں پھر ان کو خود کبھی کوئی موقع مل گیا تو انہوں نے دین سیکھ لیا نہیں تو اگر ان کی صحبتیں غلط ہوئیں تو وہ دین سے اور دور ہو جاتے ہیں ان کے پاس فاؤنڈیشن نہیں ہوتی تو دین کی طرف آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ دین کے مخالف بھی بن جاتے ہیں انہیں دین والے بھی برے نظر آنے لگتے ہیں کیونکہ ان کی فاؤنڈیشن میں کبھی دین رہا نہیں ہوتا ہم نے ان پر محنت نہیں کی ہوتی جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں ہم نے ان کے دل میں رجحان نہیں دالا ہوتا دین کا اس کی بڑی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ گھر میں اگر آپ کے بک شیلف پر بخاری شریف رکھی ہو قرآن کی تفسیر رکھی ہو اور مختلف دینی کتابیں رکھی ہو تو بچہ جو ہے وہ ان کتابوں کو دیکھتے ہوئے بڑا ہوگا اور ساتھ ساتھ یہ بھی نہ ہوگی نا ان پر ڈسٹ آ رہی ہو اس نے دیکھا ہو کہ آپ متعلق کرتے ہیں آپ پڑھتے ہیں آپ حدیث پڑھتے ہیں آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ تفسیر پڑھتے ہیں آپ تفسیر سنتے ہیں آپ اچھی باتیں سنتے ہیں آپ اچھی باتیں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہ ان کا ایک ذہن مندہ ہے اب اس کو اگر ہم ریپلیس کر دیں کہ گھر میں صبح سے جو موسیقی کی دھنے چل رہی ہیں گاڑی میں گانے چل رہے ہیں آپ خود اپنے ساتھ ان کو بٹھا کے موویاں دکھا رہے ہیں پکچر دکھا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں جب وہ مووی کے گانے آپ کے ساتھ بیٹھ کر گاتے ہیں اور وہ پسند کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیں وہ علا گانہ لگا دیں تو آپ وہ گانے لگا دیتے ہیں اب آپ خود ان کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ چلو بچوں آؤ چلو مووی دیکھتے ہیں آپ خود موویوں پر ان کو لے کے جا رہے ہیں تو اب آپ ان کا خود ذہن اسی طرح کا بنا رہے ہیں تو پھر بعد میں ہمارا کمپلین کرنا بنتا نہیں کیونکہ ہم نے خود ان کا ذہن اس طرح کا بنا دیا انہیں موویز کے ایکٹرز اور ایکٹریسز ان کو فالو کرنا اچھا لگتا ہے کیونکہ ان کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ لک اپ ٹو دیس ٹی کو یہ تمہارے رول موڈل ہے بجائے اس کے کہ وہ دین والوں کو اپنا رول موڈل بنا ہے تو ذہن بنانے کی ضرورت ہوتی ہے تو اسی لئے بہت سارے ماباب جو ہے اس طرف دھیان نہیں دیتے اور جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو بالکل دھیان نہیں دیتے تو بڑے ہونے کے بعد کبھی زبردستی کرتے ہیں کچھ تو وہ پھر بگڑ جاتا ہے دراصل چکر سارا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم جو بندے ہیں ہم اس کے شکر گزار نہیں ہیں جو شکر گزار ہوتا ہے وہ اپنے بچوں میں بھی اس چیز کو دالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اس نے جو نعمتیں عطا کی ہیں مزید مزید کی رٹ لگانے کے بجائے جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر کرو کوشش کرو اللہ تعالیٰ اور دے گا محنت کرنے بڑا لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے مشکور رہو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک بڑا پیارا سا اصول بتا دیا ہے کہ حَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کیا یہ دو لوگ برابر ہو سکتے ہیں ایک علم رکھنے والا اور ایک علم نہیں رکھنے والا یہ سورہ زمرگی آیا ہے آیاء نمبر نو تو اب آپ کہیں گے کہ نہیں یہ دو لوگ تو برابر نہیں ہو سکتے تو بس یہی وجہ ہے کہ ہم دین میں محنت کم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ تو سارا کے سارا ہمیں آ جائے گا دنیا میں محنت بہت کرتے ہیں تو جب دیکھ چیز پہ محنت کم کی جائے اور نتیجہ ہم وہی اخذ کرنا چاہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے حشر نشر کے حالات سے واقف ہے جنت کی عبدی نعمتوں اور جہنم کے عذاب اور عقاب کا علم رکھتا ہے اس کی زندگی اس شخص کی زندگی سے بالکل مختلف ہوگی جو محض رسمی طور پر آخرت کو مانتا ہے لیکن حشر نشر کے حالات جنت کی عبدی نعمتوں جہنم کے عذاب ان سے لا علم ہے کتاب و سنت کا علم رکھنے والے لوگ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ راست پاس ایماندار متقی اور قدم قدم پر اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں نسبتاً بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ علم رکھنے کے باوجود دین سے دور ہوتے ہیں کیونکہ ہم معلومات ہی تک محدود ہو کے رہ جاتے ہیں ہم ان معلومات کو معارف میں تبدیل نہیں کرتے جب معلومات معارف میں تبدیل نہ ہوں تو پھر نفس میں تبدیل ہی نہیں آتی نفس امارہ پر ہی رہتا ہے بس علم میں تقویت ہو جاتی ہے یہی وجہ تھی کہ شیطان میں علم تو بہت تھا لیکن اس علم نے اسے عشق کے میدان میں ناکام کر دیا کیونکہ وہ کبھی عاشق نہیں بنا وہ بس عالم بن کے رہ گیا حالانکہ ضرورت اس عمر کی تھی کہ وہ اس علم کو استعمال کر کے اپنے نفس کو بہتر بناتا تو دو بارٹم لائن ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے سورہ فاطر کی آیت ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں صرف علم کونسا علم یہ قرآن اور حدیث کا علم یہ رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں یعنی صحیح معنوں میں جنہوں نے قرآن اور حدیث کو اپنا اڑنا بچھونا بنایا ہو وہ تقوی کے میدان میں بھی آگے ہوتے ہیں ہم نے ایسے علماء بھی دیکھیں جو علماء سو ہیں لیکن ہم نے ایسے علماء بھی دیکھیں جو علماء خیر ہیں تو اب علم کو آپ کس طرف استعمال کرتے ہیں بارال بات ہو رہی ہے انسان کو اپنے گھر کا ایک ماحول بنانا چاہیے ہر گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے لیکن اس ماحول کو اسلامی ماحول بنانا چاہیے بچے کی شخصیت کو قرار اور سنت کی تعلیم کے ساتھ سے میں ڈھالنے کے لیے گھر کے اندر اسلامی ماحول کا قیام بہت اہم ہے پانچ وقت پابندی سے نماز کا احتمام کرنا گھر میں آتے جاتے سلام کہنا سچ بولنے کی عادت ڈالنا کھانے پینے میں اسلامی آداب کا خیال رکھنا صدقہ خیرات کی عادت ڈالنا سونے اور جاگنے کی دعاوں کا احتمام کرنا یہ موسیقی گانے بجانے یہ فلمیں اور یہ فلمی میگزینز اور یہ فلموں کی باتیں اور ایکٹرز اور ایکٹرسس کی اے 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 ایسے آنکھیں چڑھا چڑھا کے باتیں کرنا جیسا کہ وہ کوئی توپ چیز ہوں یہ بچوں پہ اثرات بڑھتے ہیں اخبارات خرید کر صرف فلمی سیکشن پڑھنا سارا دن بیٹھ کے ڈرامے دیکھنا تو پھر تو تبدیلی نہیں آئے گی نا میرا بھائی گھر کو پاک صاف رکھنا جھوٹ غیبت گالی گلوچ لڑائی جھگڑے سے بچنا انبیاء کرام کے واقعات صحابہ کرام کے واقعات اہل وید کے واقعات قرآنی قصص اس طرح کی چیزیں بچوں کے ساتھ شیئر کریں انہیں پڑھنے کے لئے دیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا کہیں یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو بچے کی شخصیت کی تعمیر کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں لہذا جو والدین اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری پوری کرنا چاہتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دلوانے کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر مکمل اسلامی ماحول بھی انہیں فرام کریں یہاں آپ احتمام کرتے ہیں کہ میرا بچہ قائدہ نورانیہ پڑھ رہا ہے اس کے بعد میرا بچہ سپارہ پڑھے گا جب وہ دورہ قرآن ختم کر لے کسی عالم کے ساتھ تو پھر اس کے بعد نیکس ٹیپ پر بھی جائے بس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ آمین کے بعد بس سبحان اللہ ختم بس قرآن بند کر دیا اور اس کے بعد بچہ کھولتا ہے نہیں کھولتا ہے پڑتا ہے نہیں پڑتا ہے اس کو قرآن کی تحفیز میں اس کو قرآن کی صورتوں کے یاد کرنے میں ڈالیں تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو جو صورتیں یاد کی ہیں اس کا ذرا فہم و ادراک اس میں پیدا ہو کہ اس کو پتا ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں اس طرح کام کرنا پڑتا ہے بچہ جو ہے اس کو آپ کو سانچے میں ڈالنا ہے تو محنت کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے اپنے بچوں میں جنت کی محبت ڈالو جنت کی محبت ڈالو جنت کی باتیں کرو جنت کی واقعات سناؤ وہ کہیں گے اچھا بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا وہ جنت میں یہ بھی ہوگا تو اس کا جواب آپ نے یہ دینا ہے کہ بیٹا جنت میں جو تیرا جی چاہے گا وہ ہوگا جو تیرا جی چاہے گا وہ ہوگا تیکھ تیرے لیے محل ہوں گے تیرا محل ہوگا کسی سے تجھے شیئر نہیں کرنا ہوگا تیری نہرے ہوں گی تیرے پیڑ ہوں گے تیرے باغ ہوں گے تیرے خادم ہوں گے اس کو یہ باتیں ہوں گے سبحان اللہ تیرے پھل ہوں گے تیری نہرے ہوں گی جو جوس پیے گا مگ مگ بھر کے تیری آنکھ تیرے ہاتھ کے اشارے سے تیری نہریں یہاں آ جائیں گی تیری اپنی ملکیت اتنی ہوگی جتنی دنیا بھی نہیں ہے دنیا سے کئی گناہ بڑی تو تیری اپنی اپنی جاگیر ہوگی پرسنل جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہوگی اور تیرے پاس ایسی ایسی سواریاں ہوں گی کیسی سواریاں ہوں گی جہاں جانا چاہے گا وہاں پہنچ جائے گا جو سوچے گا وہ مل جائے گا پچے کوئی ایکسائیٹمنٹ دینا آپ تو پھر پچے گئے تھے سبحان اللہ چلو پھر اس پہ محنت کرتے ہیں بہرحال اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغَ